کسان ساتھیوں نوشکار بات کر لیتے ہیں اندور منڈی کے تازہ نیلامی ریپورٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابھی ابھی کا جو ماحول ہے اندور منڈی کا کیسا دیکھنے کو ملا ہے کسان ساتھیوں اور کتنی جبردست ماحول کتنی جبردست تیجی کیسا ماحول ہے کیسی نیلامی ریپورٹ دیکھنے کو ملی ہے تو چلیے جان لیتے ہیں تازہ بھاو کسان ساتھیوں اندور منڈی سے ابھی ابھی کے تازہ بھاو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے اس پہلے جل سے جل چینل کو سسکرائب کریں ویل آکن کو پرس کر دیں اور لائب اپ ڈیٹ لائب ریپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کیسا ماحول بنتا ہوا نظر آیا جو ریپورٹ ہے وہ ہمارے پاس ابلیبل ہو کر آ چکی ہے دوستو سب سے پہلے بات کریں آبک کی تو آج کے دن جو آبک ہے اندور منڈی میں کہیں نہ کہیں ساٹھ سے لے کر پین ساٹھ ہزار کٹے کے بیچ میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے کل کے اپ ڈیٹ شاہ آج پانچ دس ہزار کٹے زیادہ ہی آبک دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اندور منڈی میں کہیں نہ کہیں اگر نیلامی کے بات کریں تو کل جیسا ہی بھاو ملکہ کل سے لے کر آج ہلکا سا ایک روپے ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آیا ہے کیونکہ جو سوپر کوالٹی کا پیاج ہے وہ چھتیس سیتیس اڈتیس ہائی ایسٹ انتالیس سو روپے بکتا ہوا نظر آیا ہے کسان ساتھیوں کہیں نہ کہیں آبک کا جو سیدھا سیدھا آسار بھاو پر پڑھتا ہوا نظر آیا ہے پینسٹر سے لے کر ساٹھ ہزار گھٹے کی بیچ میں جو آبک ملی ہے اس کا بھاو سیدھا سیدھا کسان ساتھیوں اس کے نیلامی ریٹ پر دیکھنے کو ملا کیوں کہ سوپر پیاج پیتیس چھتیس سیتیس اڈتیس ہائی ایسٹ انتالیس سو کی رنج میں بکتا ہوا نظر آیا ہے کہیں نہ کہیں بھاو کافی زیادہ تیجی کے دور میں نہیں دیشنے کو ملایا ہے ہلکا سا جو باج آ رہے ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آیا ہے کسان ساتھیوں میڈیم پیاس کے اگر بات کریں تو آل اوبر منڈی کے انصار جو میڈیم پیاس ہے وہ تین ہزار روپیس لے کر بات تیس سو چھتیس سو چون تیس سو پیتیس سو کی رنج میں بھیکا ہوا ہے یہی پر گولٹا چھوٹا چھتا مکس پیاس کی بات کریں تو دو ہزار پچیس سو تین ہزار کے قریب شمیڑتا ہوا نظر آیا ہے تو آل اوبر منڈی کے ماحول کی بات کریں تو کل کے ویکشہ آج جو ماحول ہے کہیں نہ کہیں ہلکا سا ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آیا ہے منڈی کا مارجن کہیں نہ کہیں کسان ساتھیوں کل سے لے کر آج آبک بھی جادہ ہے دس سے پندرہ ہزار کٹے اور ہلکی سی نرمی بھرا ماحول دیکھنے کو ملا جادہ اوچھال دیکھنے کو نہیں ملی ہے آج کی دن منڈی میں اگر بات کریں بانگلہ دیش پیاس نریات کے بارے میں جو کل کی ریپورٹ ہے بانگلہ دیش پیاس اچھا خاصا ہو رہا ہے زیادہ بھمکر پیاس نریات ہو رہا ہے ایسے جان سکتے ہیں آپ کیونکہ آنے والے سمیں میں جو نریات ہوتا ہے جیسے مہندی پور بارڈر ہے گھوچ دنگا بارڈر ہے ہیلی بارڈر ہے پیٹرو پول بارڈر ہے ٹوٹل نریات دو سو اکتالیس گاڑیوں کا دیکھنے کو ملا ہے جو بانگلہ دیش پیاس نریات ریپورٹ ہے وہ ٹوٹل دو سو اکتالیس گاڑیوں کا نریات دیکھنے کو ملا ہے جیسے مہندی پور میں ایک سو دس گاڑیوں کا نریات ہوا ہے مہندی پور بارڈر سے ہوتا ہوا بانگلہ جس میں گھوچ دنگا پر بانوے گاڑی کا نریات ہوا ہے ہیلی بارڈر پر انتالیس گاڑیوں کا پیاس کا نریات ہوا ہے تو جبردست جو مہراشت مدبردست کا پیاج ہے وہ کہیں نہ کہیں جبردست طریقے سے نریات ہوتا ہوا نظر آیا ہے کسان ساتھیوں ایسے میں کہیں نہ کہیں نریات کا اثر دیکھنے کو ملے گا آنے والی سمیں میں دیکھنے کو ملے گا پھر بھی دوستوں آج کے دن آپ کا جو پیاج ہے کس ریٹ بکا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم آپ کی کمنٹ کا انتظار کریں گے کسان ساتھیوں اور آسا کرتا ہوں ہماری دوبارہ دی ہوئی جانکاری آپ کو اچھی لگے گی آپ کا پیاج کس ریٹ بکا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ابس سے بتانا ہم آپ کی کمنٹ کا انتظار کریں گے